اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محرم میں سبین لگانا جائز ہے یا نہیں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں یا کم محرم سے دس محرم تک یا پھر بالخصوص دس محرم کو جگہ جگہ پر کہیں پر شربت کی سبیل ہے کہیں پر دودھ کی سبیل ہے کہیں پر جناب سادہ پانی کی سبیل ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں آج اس عام موضوع پر گفتگو کروں گا لیکن اس سے پہلے گدارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائک ان کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنیم ویڈیو صاحب تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکے ہم محرم شریف میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جگہ جگہ سبیل لگاتے ہیں پانی کا احتمام کرتے ہیں تھنڈے میٹھے پانی کا اور مشروبات وغیرہ کا احتمام کرتے ہیں ایسا کرنا بلکل درست اور جائز ہے کیونکہ پیاسے کو پانی پلانا یہ بہت بڑا عذر اور ثواب ہے لیکن اس میں ہم نے کچھ غلط باتیں ایڈ کر دی ہیں جس کا بلکل بھی شریعت اجازت اور حکم نہیں دیتی مثلا ایک شخص پانی یا شربت کی سبیل لگا رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں تو اس سے شہدائے کربو بلا سراب ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ شہدائے کربو بلا آپ کس پانی کے محتاج نہیں ہیں وہ تو حودِ قوسر کے مالک ہیں اور ان کو تو اللہ نے حودِ قوسر کے جاموں سے پانی اور جام نوش فرمانے والی ہستی ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کا فائدہ پانی کی صورت میں ان کو پہنکتا ہے تو یہ نہیں ہاں عصالِ ثباب ان کو کر سکتے ہیں